ابو نونو فیروس ایک قیرانی غلام تھا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی اس نے آ کر حضرت عمر سے شتائف کی کہ حضرت مغیرہ جو ہے ان سے مقاتبت میں کر رہا ہوں وہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے مقاتبت کی انتی ہے کہ غلام تیک کر لیتا تھا کہ میں کمائی کر کے تمہیں اتنے پیسے دے رہا تو مجھے آداد کر دیں مقاتبت کی انتی ہے کہ وہ اتنے قیسے مانگ رہے بہت زیادہ اتجاب کی قدر حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو اس نے گناہ بھی یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں میں ترخان بھی ہوں میں فلاں بھی ہوں میں چکیے بھی بناتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں فرمایا کہ پھر تم پر یہ جانتا نہیں ہے جو مغیرہ تمہارے اوپر جس قدر رقم ڈال رہا ہے اس جادہ نہیں ہے اور دیکھنا مجھے ایک چکی بنانی جانتے ہو تو ایک چکی بھی بنا کر دیں کہا آپ کو تو میں وہ چکی بنا کر دوں گا جو ساری بنیاں یاد کرے گی نمکی نہیں ہے اور حضرت عمر نے پہچان دیا تھا کہ نمکی نہیں ہے دوسری طرف اس کی پشت پر کون تھا ہرمزان یہ ایک بات جرنیل تھا ایرانی شکست ہوئی درستار ہو کر آیا کیونکہ بہت بڑا واض سرمنل تھا اس کو فیصلہ کیا گیا اس کی گردن اڑا دییا اب اس کی چال دیکھئے ایرانی ذہن کہ مجھے ذرا پانی پینے کے لیے دے دیں اس سے پہلے کہ میری گردن اڑائی جائے حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ پانی دے دو اب پانی کا کٹوڑا ہاتھ میں نے کہتا دیکھیں مجھے زمانت دیجئے جب تک میں یہ پانی نہ پیلو مجھے قتل نہیں کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جب تک تم یہ پانی نہیں پیلو گا تم میں قتل نہیں کرتے وہ کٹوڑا پیئی جائے پانی کہ کرو کرو تو مجھے کیسے کرتے ہو یہ پانی تو میں نے نہیں پیا چھوڑنا پڑ گیا زمان کی بات وہ تھا اس کی پشت پر ابو لولو فیروز اور ابو لولو فیروز کے اب بھی اس کے جیسے ایمہ اہل بیت کے اہل تشیعہ جو ہیں وہ ان کے مطبروں کی سریخ بناتے ہیں اس کے اوپر جالی ہیں اس کا ہے اور حضرت ابو لولو فیروز کا حضرت ہے وہ قاتلیں وہ بخش رسول اللہ تو سمجھے گئے اس بات کو جو بھی اجلیل سے وہیں سے کاؤنٹر جیک گنات ہے اب آئیے یہود کی طرف ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نمو عرب سے یہوبیت کا خاتم ہوگئے اس کے بعد مجھے اکثر اس معاملے بھی یاد آ جائے تب کی ہے ایک پکچر کبھی کسی زمانے میں دیکھی تھی ہیلن آف ٹرائی وہ ٹرائی کا گھوڑا تو بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا ہے ایک کہانی ایسی ہے کہ وہ سپارٹا اور ٹرائی کے آپس میں جنگ تھی اس میں وہ گھوڑا ایک بنا کر اس کے درے چھوا کر فوجیوں کو وہ شیل کے لے گئے تھے اس جنگ میں ایک موقع پر جو ان کا سب سے بڑا یونانیوں کا جو سب سے بڑا سردار تھا جو ان کا سب سے بہادر سما ہوتا تھا وہ قتل ہو گئے تو ایک یونانی جو ہے دوسرا سردار کھڑاوں پر کہتا ہے یہ یونانیوں کی بہادری کا تو خاتمہ ہو گیا ایسی اس کی موت کے ساتھ یونانیوں کی آئیاری تو ختم نہیں ہوگی تب اس لے چھوڑی ہے پہلے تو پسپائی کروالی سب کے سب چلے گئے ابھی ٹرائی والے دیکھ رہے جا رہے ہیں خوجز چلی گئے جہادوں میں بیٹھ کے بھی جانا ہو گئے پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آیا گھوڑا بنا کر لائے ایک بہت بڑا اس کے پیٹھ میں اپنے فوجی ملے اب وہ جو ہے لوگوں نے دیکھا بعد میں ٹرائک مورا ہے اس کو اندر لے گئے وہ خوشیاں بنا رہے ہیں فتح کی راز کو جب وہ شراب کے رکشے میں جھت ہو چکے ہوئے تھے وہ اس پسے دکلے پیٹھ میں سے اس نے پتلی کیا ہے تو وہ ٹریکٹری ہے تو یہودیوں کی بریوری تو ختم ہو گئی جبکہ خیبر فتح ہو گیا اور وہاں کی بڑے بڑے پیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دست مبارک سے اور ان کا بہت بڑا مرخب بہت بڑا سردار بہت بڑا طاقت بڑا وہ قطع ہوا حضرت علی کے ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ وَأَنِ But not the Jewish treachery. وہ treachery اب شروع ہوتی ہے حضرت عوثبان کے زمانے میں. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی ہے یمن کا وہ اسلام کا نبادہ اور کر اسلام میں آگیا. آگے آمدینہ. یہاں اس نے اس معاشرے کا خود تجزیہ کیا. یہاں چٹ لیکنے ہیں. کون کون سی فورسز اٹ پلے ہیں. میں کس دکھتی رکھو چھیڑ سکتا ہوں. میں محسوس کیا کہ بنو حاشم اور بنو امیہ کے بڑے پرانی جو ہے. جب پلش اور مسابقت اس طرح کا مقابلہ پریش کے ان دو بڑے گھرانوں سے مجھے تھے. یہ ان کی ہڈیوں کے اندر تھے. اس کو اٹھایا تھا. اب عزید بات اصل میں یہ ہے کہ خلیفہ اول نہ بنو امیہ میں سے تھے نہ بنو حاشم میں سے. بنو حاشم اور بنو امیہ کا معاملہ تھا. قریش کے سمجھے ہیں. جیسے وٹو بہت بڑا قبیلہ ہے. مانے کے لالے کے شامد کے. یہ پھر ایک ایک شخص کے نام سے ہوتے ہیں. لالے کے. کوئی لالہ ان میں سے ہوگا. اس کے لالے والے ہوگئے ہیں. شامد. کوئی شاہ محمد ہوگا. اس کے ایک اولاد جو ہے. وہ شامد کی ہوگئے ہیں. تو یہ مانے کے لالے کے یہ سب کیا وٹو ہیں. تو قریش جو ہے بڑا قبیلہ تھا. سبیہ دھرانی یہ تھے. بنو امیہ بنو حاشم. حضرت ابو بکر نہ بنو حاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں سے تھے. بنو تین میں سے تھے چھوٹا سا قبیلہ تھا. حضرت عمر بھی نہ بنو حاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں سے تھے. بنو علی میں سے تھے. اب یہ حضرت عثمان تھے کہ بنو امیہ میں سے تھے. یہاں سے اس نے اٹھائی بات. اور ایسی ایسی باتیں شروع کی. جو عوام جو ہیں جو پورا بسوک فی العلم حاصل نہیں ہوتا وہ اس کے اندر بہت جاتے ہیں دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو زمین میں دفن ہیں اور عیسیٰ جو آسمان پر بٹھے ہیں اور عیسیٰ تو دوبارہ آئے گئے ہمارے نبی نہیں آئیں گے آئیں گے وہ بھی آئیں گے اور ہر نبی کا انگوستین ہوتا ہے محمد کا وسیع علی اسے ہونا ہے یہ خلیق وہ بنو غاشم میں سے ہے باقی جو بھی کبھی کو بنائے گاسم ہیں ابو بکر غاشم عمر غاشم اب اب جو ہے سب سے بڑا غاشم ہو تو بنو بیہ میں سے عثمان ہاں کم کیسے خلافت اس کی اور اس نے اس پر خواہد بات بڑھائی ہے حضرت یعنی تو خدا ہیں کعوتار ہیں خدا کا یہ ساری چھویں آج بھی یا علی مدد کا نعرہ جو لگ رہا ہے یہ وہی بھی سبائیت کی اثر آتی ہے یا اللہ مدد کا نعرہ نے لگاتی ہے یا محمد نعرہ کو لگاتی ہے یا علی مدد یہ ساری چینجیں جو ہیں سمجھ گئی حضرت یعنی رضی اللہ تعالی ظالم بھی کہتا ہے مشہول حقوی بندگی بوتراب میں بوتراب حضرت یعنی ان کی بندگی کرتے ہوئے میں اصل میں اللہ کی بندگی میں ان کی بندگی کرتا ہوں گویا کہ اللہ کی کرتا ہرچم علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے نزالی یہ ساری باتیں اس نے پھیلائی اور فتنا مطابق اور اس کی ایک خاص ٹیکنیک اس نے یاد کی سب سے پہلے اس نے جا کر کوفے میں اپنا سرمہران جمعایا حضرت عثمان کے بارے میں تو اپنا بہت اپنے رشتہ داروں کو پالتا ہے اس کو اوہدے سارے اپنے رشتہ داروں کو دے لیے ہیں اور انہیں دورت انہیں دیتا ہے یہ کرتا ہے بحض اللہ بحض اللہ وہاں پر کسی نے جو وہاں کے گورنمنٹ سے بات کچھ کی تو وہاں اپنے ہمخیال چھوڑ کر شام چلا گیا وہاں جا کے وہی بات وہاں ایک گروہ بنا لیا پھر بسر چلا گیا وہاں جا کے وہی بات اب ظاہر بات ہے اس زمانے میں نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہ کوئی ٹیلی فون نہ کوئی کوئی چلتار کوئی اطلاعات کا بہاں پہنچنا وغیرہ اس میں یہ ہے کہ وہ فتنہ تو جنگل کی آگ کی طرح بڑھ گیا اس کا واردہ کرنے جانے جو ہے اس میں حضرت معاویہ نے کہا بھی رفی اللہ تعالیٰ اب ہمیں گذر میں آکر کچھل دیں ان کو گورنمنٹ کے شاہب کیوں کہا میں فوجے لے کر آتا ہوں کوئی کچھل دیتا ہوں حضرت عثمان خدماتے میں جب تک یہ کوئی ایسا جرم کر نہ دیں کہ جس پر تو وہ گویا کہ زد میں آ جائے قانون کی زد میں اگر یہ مجھے قتل کرنے چاہتے قتل کر دیں پھر اچھے قساط لے لینا لیکن جب تک یہ قتل کرتے نہیں تو میں کس جرم میں ہی نماروں عمل باللعاج کی طرف سے آتا ہوں موسیقی